بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا جب سے سعودی ریبیا میں شہزادہ بن محمد سلمان اقتدار میں آئے ہیں اقتدار ہی کہنا چاہیے کیونکہ وہ واحد آدمی ہیں جو اس وقت کے سلطنت کا انتظام چلا رہے ہیں انہوں نے ملک سے کرپشن ختم کرنے کا کام کیا کافی سخت اقدامات اٹھائے لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ایسے قدم اٹھائے جس سے کہ نہ صرف ہمارے مقامات مقدسہ ان کے خلاف ساتشی ہونے کا خدشہ ہے بلکہ ایک بیراروی بھی وہاں پھیلنے کا خدشہ ہے کیونکہ لبرالزم کے شوق میں انہوں نے وہاں پہ کسینوز اور اس طرح کی چیزوں کی اجازت دے دی مکس پارٹیز کی اجازت دے دی جو پہلے نہیں تھی لہذا وہ سوسائٹی جو کہ اسلام کی بنیادوں پہ جس کو پروان چڑھایا گیا وہاں پہ ان چیزوں کے اوپر خاصی ریزنٹمنٹ ہے پچھلے دنوں سعودی ریبیہ سے کچھ لوگ ڈیلیگیشن آئے تھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی وزیٹرز تھے ان سے جب باچیت ہوئی تو پتا چلا کہ وہاں سوسائٹی میں بہت انریسٹ ہے بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ رستہ جو اختیار کیا گیا ہے یہ ایک اسلامی ملک کے لیے یہ خاص طور پہ اسلام کا منبع جہاں سے کہ اسلام نکلا اس ملک کے لیے یہ درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ خاصے پریشان ہیں لیکن ازادی اظہار رائے کا کوئی رستہ نہیں ہے وہاں پہ مساجد میں اگر کوئی خطبہ پڑھا جاتا ہے یا کوئی باز تقریر کی جاتی ہے تو وہ وہی ہے جو کہ ریاست کی طرف سے اس کو دی جاتی ہے وہ اس سے ہٹ کے بول نہیں سکتا لیکن جہاں کہیں کسی امام امام مسجد نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ حکومت کی لائن سے ہٹ کے ہے تو وہ امام تقریر ختم ہونے سے پہلے وہاں سے غائب کر دیا گیا اقتدار آنے کے بعد جب آپ بہت سارے اقتام کرتے ہیں جو کہ پاپولر نہیں ہوتے جو عوام کی تائید کے ساتھ نہیں ہوتے تو پھر عوام کی طرف سے ریاکشن رہتا ہے اور عموماً بادشاہت میں بادشاہت بادشاہ کو خطرہ رہتا ہے کہ اس کی جان لینے پہ در پہ لوگ ہوں گے اور یہ نہ ہو کہ اس کو قتل کر دیا جائے لہذا ان حالات میں عموماً وہ سختی کرتا ہے اور جن لوگوں کی جو لوگ آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ جینا مشکل ہو جاتا ہے جب سے سعودی ریبیا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کیے تو میں نے دیکھا کہ جو شاہی خاندان ہے ان میں سے ایک آدھی خاندان ایسا تھا جس نے کہ اس چیز کے اوپر کچھ مخالفت کہہ لیجئے یا تھوڑا بہت کچھ ایسا اظہار کیا جس سے لگتا تھا کہ وہ خوش نہیں لیکن باقیوں کو وہ لائن ٹو کرنے پڑی یہاں تک کہ جو مساجد میں لوگ تھے جو امام تھے اور امام کعبہ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اسرائیلیوں کے ساتھ اپنی تصویریں کھچوا رہے ہیں ابھی سننے میں آیا کہ امام کعبہ جو ریسنٹ سے عبدالرمان سودیس نہیں بلکہ کوئی اور جن کا نام مجھے یاد نہیں ان کو بھی اس اختلاف رائے کی بنیاد پر غائب کر دیا گیا وہاں سے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا گھنونہ قتل ہوا تھا جو کہ ٹرکی میں سعودی ریویہ کی امبیسی کے اندر جمال خوشوگی کو قتل کیا گیا تھا اور اس نے ایک بہت بڑا انٹرنیشنل آپ کہہ ریجئے کہ ایک ریاکشن اس کی وجہ سے اٹھا تھا جس پہ کہ خدشہ تھا کہ محمد بن سلمان کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ میں شاید مقدمہ چلایا جائے اس وقت ٹرمپ چونکہ ایک خاص اس کے ذاتی تعلقات تھے محمد بن سلمان سے جس کی وجہ سے وہ معاملہ آگے چلا نہیں لیکن اس کی وجہ سے بدنامی بڑی ہوئی محمد بن سلمان نے اس سے صاف انکار کیا کہ اس کا کوئی ہاتھ اس میں نہیں تھا لیکن اسی اثنا میں کچھ وقت میں آپ نے دیکھا کہ جو لوگ استعمال ہوئے جنہوں جن کے ذریعے وہ قتل کروایا گیا ان سب کو مروا دیا گیا یعنی دوسرے لفظوں میں آج وہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس سے کہ وہ کہانی یا اس کا بیک گراؤنڈ یا اصل مجرم جنہوں نے کہ وہ حکم دیا کہ اس کو کیا جائے وہاں تک پہنچا جا سکیں سو یہ صورتحال آج خوف و حراس کی سعودی ریبیا میں موجود ہے کب تک یہ چلتی ہے کب تک سعودی ریبیا محمد بن سلمان کے ذریعے وہ رستہ اپناتا ہے جس سے کہ مقانمات مقدسہ کے خلاف سازشوں کا خدشہ ہمیں بھی ہے اور خدا نخواستہ کل کو کوئی ایسی ہو جائے یہ چیزیں سامنے آئیں کچھ عرصے سے اس پہ باہر کے ملکوں تو باچی تو ہوتی ہے سعودی ریبیا میں ڈر کے مارے اگر آپ بھی وزٹ پہ جائیں تو کوئی ڈسکس نہیں کرتا میں وہاں پہ دو تین سال پہلے دو سال پہلے ایک کسی طرح ایک افتتائی تقریب کے لیے مجھے انبائٹ کیا گیا تھا میں وہاں گیا لیکن وہاں پہ کسی نے بھی موہ نکھولا کوئی اپنے طور پہ کسی بھی موضوع پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا جس سے کہ کوئی ایسا پہلو نکلے جو کہ سعودی گورنمنٹ کی بتائیوی لائن سے ہٹ کے ہوا اب ہفتے والے دن کی خبر ہے آج منڈے ہے ہفتے والے دن کی خبر ہے کہ سعودی ریبیا نے اعلان کیا کہ وہاں پہ ایک ہی دن میں اکاسی ایٹی ون لوگوں کے سر اڑائے گئے ان کو ان کو ایکزیکیوٹ کیا گیا سزاؤں کے مختلف سزائیں تھی جن کی وجہ سے اور یہ جو جو پریس ریڈیز ایشو بھی اس میں بتایا گیا کہ وہ مختلف جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا جس کی پاداش میں ان کو سزا ہوئی یہ سعودی آفیشل پریس کی طرف سے بتایا گیا اس میں کچھ دائش کے لوگ تھے کوالکائدہ کے لوگ تھے یمنز کے ہوتھی تھے ریبیل وغیرہ اور انہوں نے ایکٹس اور ٹیرزم کیے تھے وہ لیکن یہ سارے لوگ انہی چیزوں میں ملوث نہیں تھے ان میں بعض جرائم والے لوگ بھی تھے جن میں بعض نے کوئی ریپ کیا یا کوئی ڈکے تھی کی تو وہ بھی پکڑا گیا اور وہ سعودی ریبیہ کا وہاں پہ ہمیشہ سے قانون ایسا ہے کہ اس طرح کے کوئی جرم میں پکڑا جائے تو اس کو سزا ہوتی ہے لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ مثلا دوزار بیس میں کل ستائیس لوگوں کے سر اڑائے گئے پھر اگلے سال غالباً پینتاریس اور یہی تعداد رہتی ہے لیکن یہاں پہ ایک دن میں اکاسی اور یہ سال کا شروع جس میں کہ پچھلے مہینے تک گیارہ لوگ پہلے ایگزیکیوٹ ہو چکے تھے اور یہ اگر آپ ملانے تو نائنٹی ٹو اس سال کے بن جاتے ہیں ان لوگوں پہ بعض پہ الزام تھا کہ انہوں نے سیولینز کو بھی کسی کو مارا ہے یا جو شرطے پولس وغیرہ کہا ہے اس پہ بھی کوئی حملہ کیا ہے اس طرح کے ان کے اوپر الزامات آئے دوئے انٹرنیشنلی اس کا لازمان ایک ریاکشن آیا اور جو ہیمن رائٹس کی یا امنیسٹری انٹرنیشنل وغیرہ ہیں انہوں نے مضمت کی اور کہا سعودیز نے بعض جگہوں پہ اپنا کچھ امپرویمنٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے جو اپنے قوانین وغیرہ ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انڈر ایج لوگوں کا کو کی سزائے موت جو ہے وہ اب ختم کی جا رہی ہے جیسے ایک چودہ سال کے لڑکے کو سزائے موت دیوئی تھی اور وہ ابھی انتظار میں تھا کہ اس شخص نے بھو کرتال کر دی اور اب اس کی حالت جب بہت خراب ہوئی تو اس کو ہسپیٹل میں لے گئے لیکن جرم اس کے اوپر موجود ہے اور غالباً اس کی سزائے موت جو ہے وہ اب قید کی سزا میں تبدیل ہو جائے گی جو ایک ایسی لوگ جن کو ایک ہی دن میں مارا گیا اس میں تہتر سعودی شہری تھے سات یمنی تھے اور ایک شہری جو ہے وہ سیریا کا تھا یعنی یمنی غالباً ہوتیز وغیرہ ہوں گے لیکن یہ صرف سات تہتر لوگ سعودی ریبیا کے اپنے ہی تھے صفائی پیش کرتے ہوئے یہ سعودی پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کا ٹرائل جو وہ تین سٹیجز میں ہوا اور تیرہ ججوں نے اس کی سپرویئن کی یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ٹرائل جو تھے وہ انتہائی منصفانہ تھے اور یہ بتایا گیا کہ جو سعودی حکومت ہے اس کا بنیادی طور پہ ٹررزم کے خلاف بہت ہی سخت موقف ہے لہٰذا وہ ٹررسٹ آرگنائزیشنز سے تعلق نکھنے والے لوگوں کو تو سوالی پیدا نہیں ہوتا چھوڑیں لیکن جو اندر کی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ جن کا ٹررزم سے نام جوڑا گیا لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی رائے کا یعنی اختلاف رائے کیا جس کی بنیاد پہ یا انہوں نے اس کے اوپر کہیں ایجیٹیٹ کیا تو اس کی بنیاد پہ ان کو سزائیں دی گئیں اب یہاں پہ ایک چیز تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوہزار چودہ کے بعد سعودی ریبیا میں دائش کا وجود کچھ نہ کچھ تھوڑا بات ابر رہا تھا تو انہوں نے بڑے سخت قدم لیے لیکن دائش بڑی حد تک ختم ہو گئی اور دوہزار چودہ کہاں اور آج دوہزار بائیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو اختلافات ہیں سوسائٹی میں وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں لیکن اتنا ہی آپ کا نظام ظالم اور رثلس ہے کہ آپ جن کو پکڑتے ہیں ان کو آپ فوری طور پہ سزا دے دیتے ہیں یہاں پہ فوری طور تو نہیں کہا جا سکتا لیکن بھر سورت اکاسی لوگوں کو ایک ہی دن میں سزا موت دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سو اس وجہ سے یہ جو بڑا ظالمانہ سا وہاں پہ نظام ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مذہبی دانما دین کو چھوڑ کے تو وہ ان کی لائن پہ آ گئے ہیں جو کسی زمانے میں بڑی سختی کیا کرتے تھے بلکہ جو دوسرے ملکوں سے لوگ جاتے تھے ان پہ بڑی سختی ہوتی تھی کہ وہ نماز اور قرآن کے بارے میں ان کو بڑا نمازوں کے وقت پہ بڑی سختی کی جاتی تھی کہ دکانے بند کریں لوگ نماز کے لیے جائیں جو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈلیوٹ ہو جائیں گی اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آج سعودی ریبیا لیٹ کر رہا ہے جو چار ایک ملک پوری دنیا میں اب صرف پچاس ایک ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ سزا موت ہے اور ان پچاس ملکوں میں سے بھی چار ملک ایسے ہیں جن میں کے آہ سزائیں چار سو ترہ سی لوگوں کو سزائے موت دی گئی ان میں ایران سر فیرس تھا جس میں دو سو چھتالیس لوگوں اور یہ میں دو ہزار بیس کے آپ کو فگرز دے رہا ہوں جس میں ایران نے دو سو چھتالیس ٹو فورٹی سکس لوگوں کو پھانسی دی اس کے بعد فالڈ بائی ایجپ جنہوں نے کے ایک سو سات لوگوں کو پھانسی دی پھر ایراک جنہوں نے پینتاریس لوگوں کو مارا اور اس وقت سعودی ریبیا کا دو ہزار بیس میں صرف ستائیس لوگ تھے جن کے سرکرم کیے گئے لیکن آج دیکھئے کہ صورتحال کہاں پہنچی ہے سو ایک کنسرن ہے کہ سعودی ریبیا وقت کے ساتھ ساتھ ان ظالمانہ اقدام کی وجہ سے سوسائٹی دب جائے گی پھر سوسائٹی میں آیاشی آ جائے گی اور گریجولی وہ ملک جو کہ اسلام کا منبع تھا وہ ڈوب جائے یہی پیشین گوئی اپنی تقارید میں ڈاکٹر اسرار ہمیشہ کرتے رہے کہ سب سے پہلے اس موجودہ دور کی کیویلٹی جو ہے وہ عرب دنیا ہوگی آپ دیکھ لیجئے انحتاط پذیر ہے عرب دنیا اور اسلامی دنیا انتشار پذیر ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی